موسیقی 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 کے ذابطے ہیں اسے کوئی ٹھکرا نہیں سکتا حالات اس لئے پیش آتے ہیں تاکہ انسان سمجھ جائے لیبیا مرکتور کی سریعہ میں ایک ساتھ ہزاروں لوگ مارے گئے ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ ہم سے بہتر ہو اور بہتر عبادت بھی کرنے والے ہو پر جب برائی بڑھنے لگتی ہے تو قدرت اس طرح اشارے دیا کرتی ہے قدرتی آفتے بھارت میں بھی آئی یہاں بھی ہزاروں لوگ مارے گئے پر مسلمانوں کے پس منظر میں دیکھا جائے تو جس انتہا کی زیادتی ازان ہجاب اسلامی قوانین کو لے کر حراسہ کیا جا رہا ہے یہ دراصل بھاج پاریسے سے زیادہ اس دور کے مسلمانوں کے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے اور جب ظلم کے خلاف آواز اٹھانا مومین چھوڑ دیتا ہے تو وہ تو بزدل تو بنی جاتا ہے اس میں منافقت بھی آ جاتی ہے وہ چاپلوسی میں لگ جاتا ہے اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظمی ادارے مولوی سبھی خاموش ہے پتہ نہیں کس طرح کی حکمت عملی انہوں نے اپنا ہی ہے اور کوئی ڈر کر خاموش بٹے رہے اور ہم یہ کہے کہ نہیں یہی حکمتی عملی ہے تو اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے عمر بالمعروف اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا محض مسجد میں جملے کہنے سے کوئی آسمان سے فرشتے نازل نہیں ہوتے اس کے لئے تو میدان عمل میں آنا پڑتا ہے جب کامیابی بدر کے راستے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے تو پھر ہم اپنا دل بھیلانے کے لئے کہانیاں بنانے سے کیا ہوا لیٰذا ضرورت ہے سچ کو سچ کہنے کی اور حالات آئیں گے کیونکہ پوری دنیا کا جائزہ لے آ جائے تو قدرت کے نشانے پر مسلمان ہیں اب یہ کیوں ہیں اسے بہتر اس دور کے علماء حق میں یہ لبز استعمال کر رہا ہوں علماء حق پہچان سکتے ہیں اب کوئی بتائے تو صحیح کہ ایک ہی رات میں بیس ہزار لوگوں کا مارا جانا کیا کہہ سکتے ہیں بھارت میں مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر بھارتیے کو سویدان ملا ہے پر کیا بات ہے کہ سویدان ہی کے دائرے میں رہتے ہوئے کتنا آواز مسلمان یا مسلم علمی دانی شروع اٹھا رہے ہیں آنکر کس بات کا ڈرین ہے کیا مومنوں کی جانو مالغہ سعودہ آخرت کے بدلے نہیں ہوا یہی تو بیانات میں ہم سنتے ہیں تو پھر اور کس انتہان کا انتظار ہو رہا ہے آواز تک اٹھا نہیں سکتے جبکہ کئی صحیح دلیت کئی کولیس طربہ یہاں تک کہ غیر مسلم صحفی جیسے رویش کمار ابسار شرمان ساکشی جوشیہ جیت انجوم اور بھی کئی ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں مسلمانوں پر بھارت میں ہو رہے ظلم ستم ذاتی پر سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں اگر کوئی آواز نہیں اٹھا رہے تو وہ خود مسلمان ہے اور یہ بھی نہ سمجھے کہ شاید مورکولی بیٹرکی سریعہ کے مسلمان شاید گھنے گار ہوں گے عبارت کی مسلمان ان سے اچھے ہوں گے اس لئے قدرت کا کہہر نہیں آرہا ایسا نہیں ہے تمہاری زلط ہی تمہارے لئے آزاب ہے ایک مومن کا مرتبہ کیا ہے پر آئے دن سڑکوں پر کچل دیا جاتا ہے خواتینوں کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے مسجد مدرس و درگاہوں کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے اور ان تمام کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر اشتماع ورس کا والی اجلاس مناظرے کرتے ہیں تو اسی کو مری ہوئی قوم کی دلیل کہہ سکتے ہیں جہاں نبی کی شان میں گستاکی کے بعد تڑپ کر اٹھنے کی بجائے کسی اور مسلک کو گستاکی رسول کا لقب دے کر اپنے آپ کو صحیح سمجھے اسی کو ذہنیتی والیہ تو کہتے ہیں بھلے ہم جمعہ میں اتر لگا کر پہلی سب میں بیٹھ کر اصلی مسلمان کے ایکٹنگ ضرور کر سکتے ہیں بار بار عمرہ کو جا کر کعبہ کے نزدیک سے دیدار ہو اس لئے مہنگے ہوتلوں میں قیام بھی کرتے ہو پڑوسیوں کے ساتھ روزانہ جھگڑا کر گھر میں کام کرنے والی کی تنکہ کے لیے ہمیشہ کرکری بھی کرتے ہو اور مسجد میں جماعت کا بڑا بھی یہی ہوتا ہے یہ سب نوٹنگ کی ربے کعبہ کے پاس تو نہیں چلتی ہے اور اب تو اپنے آپ کو دیش بکت ثابت کرنے کے لیے ترنگا لے کر فٹو شٹ کیا جا رہا ہے آپ کی نیتی ٹھیک نہیں کیونکہ ہمیں دکھاو کی ضرورتن ہے ہم نے اپنا خون دے کر اس ملک کو آزاد کیا ہے آپ کو بتانے کی ضرورتنی ہے ملت زلط کی انتہا پر پہنچ چکی ہے مسلمانوں کے فلا بیبودی کے خاطر ہمارا کچھ نہیں لگ رہا بجرنگ دال آر ایسس کا کوئی کارکن نظر بھی آئے تو بھاگنے کے لیے راستہ تلاشتے ہیں ہمیں اختلاف نہیں چاہیے لیکن جب اسلام دین پر غلط بیانات دیتے ہیں تو کم سے کم جواب تو دیا جائے اب آپ ہی بتاؤ کہ کیا یہ امت انقلابات برپا کر سکتی ہے کہنے کا مطلب قدرت عافت ہے اور جس قدر زلط کے قغار پر مسلمان کھڑا ہو گیا ہے تو تمام مسلمانوں کو لمح فکر کرنے کی ضرورت ہے آپس مصروں کو جوڑنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے ہمارے اندر اختلافات ہے لیکن وہ اختلاف بھی ایک لقیر تک قائم رہے ہمیں اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے اللہ محبال نے کہا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوقت پر زوال آتا ہے اتنا ضرور ہے کہ اللہ ناراض ہے اور وقت سے پہلے اب اس کی طرف پلٹنا ہوگا یہی آخر راستہ ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد لیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ